کریں گے جگدل پور کا جہاں پر بنسلیوز کا کارکم چل رہا ہے بستر کے جن سروکار پر بنسلیوز کی چرچہ لگا تارشاری چل چلی رہ ہے چل چلی رہ ہے چلی رہ ہے چلی رہ ہے چلی رہ ہے چلی بادیا گرل صدقہ جب میں یہاں آیا تو اس سمیے میں یہاں کی جو ارتھک مدبی گان تھا وہ تھا آج کا آج کل کا کل بات ملے گا کنیں ملے گا کل مجھے کام ملے گا کنیں ملے گا کوئی چھلتا نہیں ایک دن ورثمان بھی چینہ شد رو سے ورثمان بھی یہ تھے آج کا کام پورا ہو گیا بس کام پورا کل کی کل چینٹہ کریں گے آج نہیں کریں گے ایک نمبر دو یہاں مجھے ایک بھی بستر کا آریواسی بھی مانتا ہوں نہیں دکھا ایک بھی یہ اتنچ مطلب جو کچھ مجھے دکھے بھی وہ اوڑی سوالی تھی میں نے پوچھا بستر کا کوئی ہے نہیں ایک یہ دوسری بڑی بھاری خوبی ایک تیسری بڑی خوبی جب یہاں آیا تھا تو بستر پرگٹی کی راستے پر لگاتار آگے بڑھا ہے اور ایک کوشش ہے بانسلی اس کی بستر کے جن سروکار پر چرچہ کی جائے سی ایم بھوپیش بگھیل آپ سے کچھ ہی دیر میں کارک میں پہنچے گئے بچانا چاہتا ہوں بچانا چاہتا ہوں ایک بات بہت کہنا چاہتے ہیں ساسکتھی میں کبھی کوئی بہت اچھے درجے کی بات ہوتی ہے دیپک جی اپنے یہ انسلد کا سواگت کرے بہت سواگت کرے ہے جی پک جی کا بہت سواگت کرتے ہیں اور اس کڑی کو ہم تھوڑی دیر میں ویرام دے گے لیکن اس کے پہلے دنتیشوری واریوز بھی ہمارے بیچ میں ہیں ایک چھوٹا انہوں کا بھی ہم سنیں کہ زندگی میں سکاراتمک بھاو کو لے کر آگے پڑھتے ہوئے لڑتے ہوئے اور کس طرح ہماری دنتیشوری کی اس پاون بھومی میں آپ لوگ اپنے سنگھرش کے ساتھ اور زیادہ سرکشہ بستر کے لیے اور زیادہ پھروسہ بستر کے لیے کیسے لے کر آئیں میں ریکویسٹ کروں گا کہ ماکرو فون ان تک پہنچا آپ میں سے جو بھی اپنی بات رکھنا چاہے جی ملے نارایٹ پوری ان کا بھی چندر کشب جی کا بھی ہم بہت سواغت کرتے ہیں بہت بہت آتنی سواغت ہیں تالیوں سے سواغت بھیجئے اپنا نام بٹا کر آپ ایسے بھی بولیں گی تو پورا خال سنے گا آپ کی تاہواز دنیا میں گوشتی ہے سر میں مہیا آرہ اچھا سنے گا بڑے سر دنسو پارک سر میں سر سے پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ آپ اپنے خوش کہتے رہتے ہیں اور ہم جب گستے جاتے ہیں گھر سے نکلتے ہیں تو بہت ساری تناو رہتی ہے گھر کی پہتوار کا سر بچے ہیں تو میں سر سے پوچھنا چاہوں گی آپ کا خوشی کا راج ہم کو بھی تھوڑا سبیلے سر تو ہم کو بہت اچھا لگے گا کہ ہم جب جاتے ہیں گست میں تو بہت ساری پریسانی رہتی ہے بچے ہیں یہ آپ سے جاننا چاہیں گے آپ لوگوں کو سب کو جاننا چاہتے ہیں کیا سامنا کرنا پڑتا ہے آپ لوگوں کو گواہم پر کیسا جب آپ آپ operation میں جاتے ہیں کیا دیکھتے ہیں کیا جانتے ہیں سر جب ہم لوگ operation جاتے ہیں تو ہمارے ایس پی صاحب کے مارک درسان سے جاتے ہیں اور پورے ہمارے ٹیم میں پوری دنتے ساری فائٹرز میں سائٹ مہیلا کمانڈو ہیں جو ہمارے ڈی ایس پی وڑا میں ہم کو لیٹ کرتے ہیں اور جب ہم جاتے ہیں سر کسی پرکار کا کوئی ڈر نہیں رہتا ہے ہم جب نکلتے ہیں چاہے نائٹ گست ہو چاہے ڈے گست ہو سرچنگ میں ہو تو ہمیں کسی پرکار کا کوئی ڈر نہیں رہتا ہے سر ابھی ہم تین دن کی گست گہتے سر جس میں دو گھنٹے لگا تر فائرنگ ہوا جس میں پوری مہیلا کمانڈو بھی تھی پورنسوال تھی سبیر تھے سر اور دو بلاسٹنگ بھی ہوا سر تو کسی پرکار کا ہم کو کوئی ڈر نہیں لگا سر آپ کے گھر والے کیا کچھ چنتیت ہوتے ہیں جب آپ نکلتے ہیں سر گھر والے تو چنتیت رہتے ہیں سر لیکن وہ یہ سوچتے ہیں سر ہم کچھ اچھا کرنے کے ہیں کچھ اچھا کریں گے تو ہمارے گھر والے بھی چنتیت تو رہتے ہیں سر لیکن ان میں ویسواس آدم ویسواس رہتا ہے کہ جب ہم گھر سے نکلے تو کچھ اچھا کرنے کے لئے نکلے ہیں دیش کی رکشہ کرنے کے لئے نکلے ہیں تو اتنے چنتیت بھی نہیں رہتے ہیں سر تو بنسل نیوز کے منچ پر پدمشری دھرمپال سینی موجود ہیں اور دنتیشوری وارئیر بھی وہاں پر پہنچ چکی ہیں جن سے چرچہ لگاتار بنسل نیوز کر رہا ہے سر، جب ہم گاؤں میں جاتے ہیں تو مہلاہوں سے بات کرتے ہیں گھنڈی بولتے ہیں جس میں ان کو اچھے سے سمجھ آئے سر اور جب ہم گھنڈی سے بات کرنے لگتے ہیں تو ادھر سے ہم کو جواب آتا ہے کیونکہ ہم گاؤں میں بہت کم لوگ ہندی بولتے ہیں سر جیسے ہم گھنڈی بولتے ہیں تو ہمارے پاس آتے ہیں تاکہ ہم ان سے گونڈی سے بات کر سکے تو گونڈی ہو گیا ہلوی ہو گیا اس سے بات کرتے تو کافی لوگ کو لگتا ہے کہ یہ ہمارے ساتھ ہیں تو ہمارے پاس آتے ہیں ہم سے گونڈی سے بات کرتے ہیں ہم کو پوچھتے ہیں بتاتے ہیں کہ ہمارا کمی ویسی اپنا کمی ویسی کہ آپ لوگ محلائے ہیں تو ہمارے گاؤں آئے تو ہم کو بہت اچھا لگا آپ گونڈی اور ہلوی آپ کی پوری جو بورس ہیں ہمارے گونڈی کلاس چلتا ہے ہمارے اس پی سہت کے دوارا گونڈی کا کلاس لگایا جاتا ہے جنہیں گونڈی نہیں آتی ہے وہ گونڈی سیکھتے ہیں گونڈی میں یہ گونڈ کر بتائیے کہ آپ کیسے ہیں اور آپ کے ہاں سب ٹھیک چل رہا ہے سر میں اتنا تو نہیں آتا ہے بس نام اور آپ کا پاپا کا نام یہ سب ہے ہلوی آتی ہے آپ کیسے ہیں اور آپ کیا سب ٹھیک چل رہا ہے ہاں سر تو ہی کسی ناسید سب گھر چلو کسی ناسید اپنے لیے جیے تو کیا جی ہے تو جی ہے دل زمانے کی اپنے لیے جینا اپنے لیے جیے تو کیا ہمارے پیچ پہ ہیں کچھے بولنے ہیں ربال جی بیٹھے ہیں بہت پچھلی ہیں گیادوے سال کیوں رہے ہیں ہم لوگوں کو بھی تھوڑا بہت نظری ہے بین امکتہ سے بے گالی شادی میں ارداللہ دیوانا ہم لوگ بھی گھونتے ہی رہتے ہیں ہم لوگ بھی گھونتے ہی رہتے ہیں ایک بار میں ایک عبیات میں ایک سندھ کو سن رہا تھا بہت کم اونگ تھی بیٹھے آپ آرام سے بیٹھیں پھر میں آپ سے پاس رہا تھا آتا ہے انہوں نے کہا سب سے کٹھٹ کام سمسار کا وہ ہے جس میں بھی اپنے پرانوں کی بھی آہتی دینے کے لئے نیار آج ہم سماج سے یہ کہیں کہ آپ کو یہ کام کرنا ہے بیتن ملے گا لیکن پرانوں کا سنکٹ بھی ہے آپ کے ساتھ کیا آپ پرانوں کا سنکٹ جھیل کر آگے بڑھیں گے تو مجھے لگتا ہے بہت سارے لوگ پیچھے آٹے ہیں آپ کو بھلے ہی آپ کے کام کے بدلے شاسن کی طرف سے بھیتن ملتا ہے لیکن آپ جو کام کر رہے ہیں وہ بھیتن سے اگڑت اگڑت امول لے کیونکہ آپ جو کام کر رہے ہیں اس کی وجہ سے سیویلین ہم سارے لوگ گرامیر وہ چین سے رہتے ہیں تو اصلی جیوان آپ کا کیونکہ آپ سچے واریان سچے یودھا یودھا کا سبحاؤ یہ ہی ہوتا کہ وہ بردیو سے بھی نہیں ڈرتا اور ڈرنا کیا بردیو سے جسے آنا ہی ہے چاہے آپ کہیے کہ نہیں آؤ نہیں آؤ نہیں آؤ وہ آئے گی جیسے ہماری جتن کی تاریخ ہے اسی ڈیچے ادرش ہے بردیو کی تاریخ ہے وہ دیکھتی نہیں لیکن ایشور نے اسی دن اس کو نیوجت کر دیا تو آپ لوگوں سے بڑا کوئی نہیں ہے میں بہت ڈرنام کرتا ہوں اور اس سبھا سے آگرہ کرتا ہوں کرتا ڈرنام گناہوں کا سواگت کریے جن کی وجہ سے بستر سرکشت ہے بستر میکاس کی طرف پڑھ رہا ہے ہے تر اب بار میں آپ نے یہ سوال کیا گھوش کیسے رہتے ہیں میں آپ کو تھوڑا سا معنو جاتے کی اتناس میں جاننا چاہتا ہوں ہوں تھوڑا سی میں لوگ کی دنیا کا کوئی پرانی ہسنا نہیں ہوتا نہیں آتا ہے با نہیں شکل کرتا رونا سب جاتے ہیں کرشت کو بیکت کرنا جانتے ہیں لیکن مسکرا کر کے خوش کو بیکت کرنا صرف انسان سکھا ہے آپ جسے بھگوان نے اس کو اتنی بڑی نیامت دیخش ہونے کی مسکرانے کی اگر وہ روتے ہی رہے تو میں مانتا ہوں کہ یشور کے بڑے بردان کو وہ چوکتا ہے میں چوکنے نہیں چاہتا اس لئے چاہے کسی بھی استیتی ہو اس استیتی میں میں مگن ہوتا ہوں تو والک بات ہے لیکن اس میں میرا ہوت بھلے نہیں مسکرانا ہوں لیکن میرا انتر تم مسکراتا رہتا ہے میں مسکراتا ہی سوچتا ہوں سمشہوں کے ہر بھی سوچتا ہوں چنوٹیوں کے سوچتا ہوں اور کبھی میں نے اس مسکرات کو چھپانے کی کوشش میں نہیں کری مجھے بہت لوگ کہتے ہیں کہہ رہے کیا سینی جی آپ اتنے برے برے مسیبت میں فس گئے ہوں آپ مسکراتا رہے ہوں میں نے کہا یشور نے یہ بردان مرش جاتے کو دیا ہے اور میں مرش جاتے کا سریشت پرتل دی برنا چاہتا ہوں اس لئے مسکراتا رہتا ہوں زوردار تالیوں سے ابھی نندن اور اب اس کے ساتھ ہی میں اگلے سیشن کی اور بڑھتا ہوں میں بلانا چاہوں گا منچ پر زوردار تالیوں سے دھرمپال سینی جی کا ابھی نندن چونکہ دھرمپال سینی جی کی جو سکراتمکتہ ہے وہ ہمیں بتاتے ہیں بستر کیسے دکاز پر بڑھ سکتا ہے اور اسی سکراتمک تک کہ ہم آج بات کر رہے ہیں میں منچ پر ہمارے سانسد دیپک بیت جی کو بلانا چاہوں گا ساتھی دھنوین جی کو بلانا چاہوں گا منچ پر اس چرچہ کو آگے بڑھانے کی زوردار تالیوں سے اتیسیوں کا سواگت ہونا چاہیے آپ کے سانسد ہیں اور اب بستر میں سکراتمک کیا ہے کیا سکراتمک چرچہ ہونی چاہیے کس طریقے سے بستر کا دوسرا روپ بھی ہے بانسنیوز کی مادیم سے ہم پوری دنیا کو بتانا چاہتے ہیں پورے دیش کو بتانا چاہتے ہیں زوردار تالیوں کے سواگت سانسد دیپک بیت جی کا میں ہمارے باتیتھی کے لیے سپرتی چن نے بھی بلانا چاہوں گا ایک کتاب دنیا جی سے آگرہ کی ہمارے آتیتھی کوئی سپرتی چن نے بھیٹ کریں زوردار تالیوں سے سواگت ابھی نمزن کریں سپرتی چن نے آپ کے سانسد دیپک بیت جی کا اور دنیا باتا بلانا چاہتے ہیں بلانا چاہتے ہیں کہ ہم اپنے سکراتوں کا سواگت بھوکے سے نہیں بھوک کرتے ہیں ہم جو کتاب بھیٹ کرتے ہیں ان سے آگرہ کرتے ہیں کہ وہ کتاب ہمیں ان سے بھیٹ کی ہے وہ کتاب پورا پڑھنے ہیں اور اس سے کچھ نکل سکے اور وہ اس سے کچھ کمات کو دے سکے وہ بہت ساتھاک ہوگا تو ہم اسی سکرتے رکھ رہیں ہم اپنے سکراتے ہیں وہ کتابی مینٹ کرتے رکھیں لیکن یہ آپ نے بہت 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 سواگتا ہے بہت بہت سواگتا ہے ایک ایسے ہوا سانتھر دیپک بیج جن سے ہم بات کر رہا ہے دیپک بیج وہ جن پرتیدی ہے جو گاؤں کی گلیوں سے نکل کر کے آیا یوز کانگرس سے جوڑنے کا ان کا من ہوا ہوسٹل میں رہ کر کے پڑھے وہیں ان کو راجنیتی میں آنے کی پریڑنا بلی راجنیتی میں کیسے آنا چاہتے تھے وہ ہم دیرور بات کریں گے وہاں ہوسٹل سے نکلے تو یوز کانگرس میں گئے یوز کانگرس میں رہتے رہتے ہوں یوز کانگرس کوٹے سے ٹکٹ ملی تب تک دیپک بیج ایک انجان چہرہ ہوا کرتے تھے اور اس کے بعد جب وہ بیدھان سبھا میں پہنچے سب سے کم اومر کا ویدھائک سب سے مکھر ویدھائک سب سے سارتھک ساوال کرنے والا ویدھائک بارٹی نے ان کو آگے موقع دیا اور ان کو دوبارہ بیدھائک بنے اس کے بعد بارٹی نے کہا کہ آپ دلی جائیے دلی میں بستر کی آواز بلند کریے اس سے پہلے ان کو دلی میں بستر کی آواز نہیں چننے دیتی تھی دیپک جی جب آپ راجنیتی میں آنے کا آپ میں فیصلہ کیا پچھاڑ کونسا تھا اور وہ کارن کیا تھا کہ آپ نے تحقیق مجھے راکتی دیوانا ہے سامات شروم جانا ہے آپ دیکھئے میں بھی آپ لوگ یہ گاؤں سے نکل کر آئے ہیں پرائیمری میں نے کر کے اسکول کے پاس کی اس کے علاوہ میڈل سے میں نے چھتر آباس میں مارڈو ماسٹل میں رہا چھٹوی سے آٹوی پھر آٹوی سے نووی سے پھر باروی تک بلوک مکھیا لے باروی بہت پھر کولے جائے جیسے ہم لوگ گاؤں سے ہم لوگ دراصل ٹریول ہیں اور ٹریول گاؤں سے رہان سہان بولی بھاشا بہت سی دیکھے تو اسی ترہی ہم لوگ پڑھائی کر پڑھائی کے اور کولے جائے کولے جانے کے بعد ہماری وہاں سیلیا کچھ ساتروں سے ہماری دوستی بھی سنگتی ہوئی اور وہ ایک سنبھاگ مکھیا لے کا جندلپور بہت بڑا اوشنل وہاں پہ پورے سنبھاگ کے سوڈنٹ رہتے تھے اور کہن کئی راجلیتی جوکاو کا کہن کئی رہتا تھا ویچار دھارہ ہے وہ جوڑی بھی تھی تو میری سنگتی بیوئی سینئروں سے ہوئی اور کہن کئی ویچار دھارہ میری بھی ان کے ساتھ جوڑی حالانکہ ویچار دھارہ تو پانگریس کا ویچار دھارہ چھترہ باش میں آدھیج کے روپ میں بھی ایک شال کاریکالت رہتا ہے اس میں بھی کام کیا پھر اس کے باد نشوائی آپ کو یہ کیسا لیا کہ مجھے راجلیتی مانا چاہیے مطلب ایک سنگتی کا اثر کہنا چاہیے ایک سنگتی کا اثر آپ کہتے ہیں جس کے ساتھ جیسے دوستی کرو گے آپ کا مانچکتہ بدلے گا آپ کی رویہ بدلے کی سیم ویسی تو کہنے کہ ہمارے سینئروں سینئر راجلیتی کی جگاو تھے ان کے ساتھ دوستی ہوئی اس کے سنگتی کا اثر ہوا پھر آئینے سوائی پھر یود کانگریس جوائننگ کی پھر اس کے دوہزار پانچ میں پھر اوشٹل میں رہ کے جب لاسکینڈ میں میں تھا ایم میں میرا کمپلیٹ ہو چکا اردھ ساستر میں پھر ایلیل بی میں نے سکینڈ میں تھا پھر اوشٹل میں مجھے واسطہ میں یود کانگریس کھوٹے سے ٹکٹ ملا پھر اوشٹل میں دو لوگوں کمیلی تھی ایک بکاس اپنا تیجی اس سمیے چنہ کھار گئے تھے اس کی سپتے ساتھ نہیں ہے اس سمیے بدھائیت نہیں ہو تو سیدھا یود کانگریس کھوٹے سے ہم کو ٹکٹ ملا اس میں سے میں جیت کی گیا اور تیرہ میں بدھائیت بننے کا اوشر ہوا اور بہت مطلب کیوں کیوں کی ہم لوگ پہلے بار تو بدھائیت بنے بستر جیسے چیتر سے چیترم بہت چاری سمجھ سائیں بجلی پانی سڑکے لوگ بول رہے تھے اور اس کے بعد ہماری سرکار میں بہت کٹی نیستی تھی پھر پاس سال نیشی طرف سے بیدھان سبھا میں پرشنک مادیم سے سرکار کو ہم لوگ لگاتار سوال پوچھلے کا کام کیا بستر کے لئے تو کہنے کے آج اس کو فائدہ ہوا پھر دوبارہ دو جرہ اٹھارہ میں پھر دوبارہ بیدھان سبھا میں چننے کا جندہ نے چنا اور دوبارہ جیدہ ووٹوں سے پچھلی پرشت ویدھائیت سے دوسرے ویدھائیت کارے کام میں جیدہ ووٹوں سے ہم لوگ جید کیا ہے اور چھے مہیں نہیں رہا چھے مہیں نہیں رہنے کے بعد پارٹی آلہ کمان اور مانی مکہ منتری مانی رہول گاندی جی نے وشواس کیا مجھ پر کہ نہیں بستر سے لگتار 20 سال سے 23 سال سلکھ بھگ ہوگے کہ کانگریس پارٹی چناؤں نہیں جیت رہی ہے سال ست کا دیپاک جیدہ ووٹوں سے پہنچے تو سب سے کام امر کے ویدھائیت بستر سے چکی آیا تھے یود کانگریس اپورٹے تھے یہ سوچتا بھی نہیں تھا کہ دیپاک بیج نام پر جو ویدھائیت یہ اتنا بھولند آواز ہوگا بستر کا کہ پوری سرکار ہلا دے گا اسے سوال پوچھے گا بڑے بڑے برشتہ چاہ کے پول کھل دے گا وہ سوال آپ لاتے کہاں سے تو وہ جنگبہ لاتے کہاں سے نہیں ایکچھلی دیکھیں واسطوں میں آپ نے صحیح پرشنے کی کیونکہ جب ویدان صاحب ہم لوگ گئے ہم لوگ تو سیدھے ساتھ ایک کاؤن کے لوگ ہم لوگ ڈریس تو بہت پریورتن ہوا ابھی اس سمیں ایک دم سیمبل جید چوینز بہنے رہتے تھے ہم لوگ مارشل قریبا دو سال تک ہم کروکے مارشل مارشل روکلیے کرتے تھے ویدان صاحبہ میں اندر جانے سے ہم لوگ رہ جانتے تھے ہم لوگ کئی وار مارشل کو بدایے کرتے تھے کہے رہے ہیں ماننے ویدھائے کی ان کو اندر آنے تو رکے 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 ہم لوگ بولے بھائی ویدھائے گئے یہ کین نہیں ہوتا تھا پھر آئی کارڈا تر دکھا ہے ایسا پہچانے میں ہم لوگ دو سال لگے دو سال بعد پہچانے واسطوں میں مدھان صاحبہ میں سوال کرنا پہلے چیز تو اتنے نبیے لوگوں میں سوال لگنا سوال لگنے کے بات آپ کو چرچہ میں آنا چرچہ میں آنے کے بات پھر سوال پوچھنا تینوں الگ الگ چیز ہیں چرچہ میں لگتا ہم لوگ میدانی چھتروں میں گھمیں میدانی چھتروں میں گھمنے کے بعد وہاں سے سوال نکال کے ہم لائیں جنتہ نے جو ہم کو پرشن پوچھتے تھے جنتہ نے جو مانگتی اس کو ہم نکال کے لائیں اس کو ہم لوگ کلیکشن کرنے کے بعد ہم جب ویدان صفحہ ہو دیتے ویدان صفحہ بن لگاتے تھے نشی طرف سے اور بہت سارے ہمارے آپ کے میڈیا کے ساتھ ہم لوگ کو مدد کرتے تھے کہ گاؤں میں جانے کے بعد وہاں پانی نہیں ہے وہاں سڑکے نہیں ہے وہاں تو آپ کی آپ کی خبروں کو بھی اٹھا کر ہم لوگ نے ادھیان پھر فیلڈ واپس جاتے تھے واسطہ میں میڈیا نے اٹھایا یہ بات صحیح ہے پھر وہاں اقید صحیح ہے اس بات کو ہم لوگ اس طرح سے واسطہ میں مکھر ہو کے ہم لوگوں نے ویدان سبا میں لڑائی لڑی آپ کو یاد ہے درمیند جی کیونکہ پانچ سڑکے ایسی تھی جہاں سرکار کو سڑکے مانگی سڑکے نہیں دی تو پانچ سڑکے ایسی تھی کاموالوں ساتھ ویدائک اور کاموالے مل کے ہم لوگ پہار توڑ کے سڑکے بنا دیئے تھے ہم لوگ سرکار کو دکھائے تھے کہ ہم سرکار کے مہتاج نہیں ہیں ویدائک چاہے جنتا چاہے تو سڑک ویدائک اور جنتا چاہے تو سڑک توڑ کر خود کے لئے ایک سڑک بنا سکتی ہے یہ کام لوگ ہم لوگ دیکھے لیکن آج واسطہ میں سانسط کے روپے میں کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ سانسط کے روپے میں ہی ہاں جاؤں گا بھی جنتا نے مجھے تو ویدائک بنا دیا دوبارہ اور جیدہ ووٹوں سے چیتا دیا پانچ ساتھ مجھے رہنا ہی ہے لیکن آج ساپ پریشتیاں بن گئی کہ مجھے سانسط لڑنے کا اثر ہو مجھے باتا بھی نہیں کہ ٹکٹ آپ مل رہی ہے یہ ٹکٹ لیجی ہے دیپک بیش جیار آپ کو چناؤں لڑنا ہے میں تو ہڑ بڑا کے دیپک بیش وہ ویدائک ہے جب جن سڑکوں کی بات کر رہے ہیں میں نے ان سڑکوں کی بنائی جانے کی ریپورٹنگ دیکھی دیپک بیش خود پھاوڑا لگر کے ٹوکری لگر کے خود سڑک بہاڑ کاٹتے ہوئے مٹی اٹھا کر کے سڑک بنانے میں پورا دین مطلب آپچارک نہیں تھا وہ مطلب بیدھائک دیا ہے وہ سرمدان کی سروات کی اور چلے گئے پورٹو کی چاہ کے ایسا نہیں پورے دن بھر دیپک بہج وہاں سرمدان کیا کرتے تھے اور وہ یکدان ان کا اس سڑکوں میں رہا ہے یہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے دیپک بستر کے آوازتہ ہم کو دلی میں کافی کنائی پڑتی نہیں تھے لیکن اب ایسا لگتا ہے کہ جیدہ مخربہ کنائی پڑتی ہے لیکن میں ایک دوسری بات اپنی آنکھنا چاہتا ہوں کے وال آواز اٹھا لینے سے جو باتیں ہو سکتی ہے وہ تو ٹھیک ہے لیکن بستر کے جو بکاس آپ میں بدلتے ہوئے بستر کو دیکھا ہے اور وہ لے کر کے آپ کے ایک سوچ رہی ہے اس طرح سے بدلتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں اور اس کو آگے لے جانے کی کیا کرنے کی تہاری ہے دلی بستر کے آواز دلی میں اٹھنا ہے بہت بڑی بات ہے ہم لوگوں نے اس سے پہلے بھی سانسدیں دیکھیں دیویس سال بات ہم لوگ کو آنے کا اوثر ملا اس سے پہلے مہا سانسد اوپستیتی سانسد مطلب بھون میں لوگ شبہ میں اوپستیتی درچ کارانے پورے دین اور پورے سمیں وہ بہت بڑی بات تھی کاری ٹی وی میں ہمارے سانسد کبھی دکھائی نہیں دی کبھی بلتے بھی دکھائی نہیں لیکن مجھے ایکسپریانس ہے پچھلے پانچ سال ویدھان سبا کا اسی درچ پر آج بھی میں محنت کرتا ہوں پوری جیلوں میں جاتا ہوں جان ہتیلی پہ لے کر جاتا ہوں بیجابورا شکمہ دتیوڑا ناراہنپور وچے کندگا سب جگہ جاتا ہوں اور وہاں سے آج بھی میں پرشن نکال کے لاتے آج بھی لوگ شبہ ہم لگاتا ہوں اور بولنے کا ساڑھے پانچ سوڑ لوگوں میں اب بولنے کا اوسار آنا لوگ شبہ میں کتنی بڑی بات ہیں مطلب سبیرے اگر گیارہ بجے ہاؤس لگا ہے تو رات بارہ بجے تک ہم لوگ شبہ کبھی نہیں چھوڑے اسی کا نتیجہ بولنے کا اوسار اور جہاں بھی بولنے کا ہم چاہتے ہیں کہ بستر کی آواز ڈلی تک اٹھنا چاہیے اور اس ایک سے ڈیڑھ سال کا اندر ڈلی تک اٹھ رہی ہے پہلی چیز دوسری چیز کہ یہاں پہ گولی اور بمبارود سے پھوری دنیا بستر کو جان رہی ہے میں چاہتا ہوں بستر کوئی الگ پہچان ملنا چاہیے ڈلی میں اور وہ چیز ایک سانسد آپ کے سانسد ہوتے کناتے ہم لوگ کر رہے ہیں نیچی طرف سے اور لگتار ہم ڈلی میں آپ بستر کی بات اٹھاتے رہیں گے کہ وہ الگ بچان کیا ہوگی نیچی طرف سے دیکھئے ایک چیز تو ہے کہ دو سال ہماری یہاں پہ چھتیز گھن میں کانگریس کی کارکار ست کرسان کی کارکار پوری ہوگی اور ماندری مکھے ماندری موبیز بگیل جیس کا ندرد کرنے ہمارے سب کے مکھیاں ہیں اور میں تو سمجھتا ہوں جتنا تاریم کیا جائے اتنا کم ہے بستر کو اس سے پہلے سل پیپروں میں سل ٹی وی میں صرف اوپر سے ہیلیکاپٹر میں دیکھتے تھے بندرہ سال صرف ہیلیکاپٹروں میں دیکھے بستر کو یہاں کی جب ہیلیکاپٹروں میں دیکھتے لگاتا کبھی 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 سی ایم آیا تو نصیب ہوتا ہیلیکاپٹر بیٹھنے کا نیت کبھی نصیب نہیں ہوا ہم لوگ کو آپ سر کا ایران ہے پہلی بار ہیلیکاپٹر بیٹھنے کو نصیب ہوا اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا تو ہیلیکاپٹر سے دیکھتے تھے لیکن آج ہمارے باراک باراویدھائے بستر میں باراک باراویدھائے ہمارے پاتی سے ہمارے دل سے آپ دیکھ لیے باراک باراویدھائے آج بھی باہرود سڑک مار سے آج بھی چیفر کا دورہ کرتے چاہی بیجاپور جیسا چیتروں چاہیے سکمہ جیسا چیتروں چاہیے ناردھ پر آلے ہمارے میں نے پیٹھے کبھی ہلیکاپٹر سے نہیں گئے اپنے بکتی کتھ ہسیم صاحب کبھی ان کا ویسے دورہ کو چھوڑ کر کبھی الگ سے ہلیکاپٹر مانکے نہیں گئے جہاں تک میں سکمہ جانا ہے باہرود گئے ہوں بیجاپور جانا ہے باہرود گئے ہوں دنتی اور دنتیبانہ جانا ہے پی ناردھ پورو جانا ہے باہرود گئے ہوں کیونکہ ہم اگر ہم جن پر دنی دی اگر ہم اتنا ڈر کے اگر ہم ہوا میں اگر چلے چلو کر دے پھر کہنے کے ہمارے لوگ بھی ہماری جنتہ بھی اشاروکشت محسوس کرے گا ہم سنتیش ہائٹرز ہیں نا ہاں نہیں دنتیش ہائٹرز تمہیں سن رہا تھا بہت 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 کیونکہ ہمارے بہنے ہیں میں اتنے اچھے werden سے انہوں نے شرکشا، ویاستہ شرکشا کی کمان جنان سوا لا ہے ہم ہاماندرجی & چ mexکروں مہ زمنون میک ہمارے بہت بستر جیسا چیتر خود سب سے بیڑا چنان دی تھا سڑکو کو کچا چاہے آپ جن پرت لئے دی جئے چاہے کوئی clicked کہ گویا آپہ رسوں کو سڑکو کو بچانا سب سے بڑا چناؤتی تھا ہمارے بھروں نے شڑک بچا لیا، ہم شڑک سورج چیتے ہیں مائک دیجے گا مائک مائل 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 برستر کو بدلنے والا پریورتن کاری تلاتی کاری یہی ہے اس کے لئے کیا آپ جائے کہ یہ کیسے سامنے آئے اور کیا صدرہ ہے اس کو بلی ویڈیا برکشا سے بھی ہم نے پاک کی برکشا نے کہا کہ بہت بدلہ ہے کچھ اور سہراؤں کی دوروں میں کالیج میں صدقی میں کوچنگ میں اور بہت تیزی سے ہو رہا ہے آپ کیا پیچھتے ہیں کیونکہ آپ اسی رسلوک سے دیکھیں واسطوں میں بستر بدل رہا ہے اس میں کوئی سکھ نہیں ہے ماننے موکہ مندری موپیز بھگیل جی موکہ مندری بننے کے بعد بستر لگا کر آ رہے ہیں اور ہمارے جن پردینی لگا کر کام کر رہے ہیں ہماری سرکار بستر کے جن پردینی اتصال چرچہ کرنے بعد بستر کی بکاس کی اور قدم بڑھا رہے ہیں اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا اس سے پہلے بھی تھا ہم سرکار کو دیکھیں گریب سے ان کے ساتھ پانچ سانگ رہے ہیں کبھی نہیں ہوا ایسا ہماری سرکار ہمارے موکہ مندری جی بستر کی نیتاؤں کے جن پردینی بات سون رہے ہیں جنتا سے مل رہے ہیں ڈائرے ٹھوٹ سے سمبات کرتے ہیں بہت بڑی بات ہے رہی بات ہے آپ دیکھیں آج سکھا کے اس طرح دیکھیں ہیں سکھا کے اس طرح میں ماننے موکہ مندری جی کیا ہمارا انگلیس کے مادیم سے انگلیس میڈیا میں ہمارا چھتیز گھر سب سے بڑھ کم جور ہے اس کا اداران میں ہوں آج مجھے ایک چیز یاد ہے جب میں جلہ پنچہ سدستا ہماری ریتوسین سیو جلہ پنچہ ایتی انہوں نے کہا مجھے کہ دیپک جی آپ پڑھے لکھے جلہ پنچہ سدست ہو آپ مجھے ہلوی سکھائیے میں آپ کو انگلیس سکھاؤں گی کیونکہ آپ اگر اچھا راج ریتہ بناو گے آپ آپ اچھا ریتہ بناو گے انگلیس آپ کے لئے جروری ہے انگلیس آپ کے جروری ہے مجھے پتا تھا کہ جلہ پنچہ سدست رہتے کہ میں ویڈھایت کو ایک دن پکہ بنوں گا ویڈھایت بن لیا لیکن مجھے نہیں پتا تھا میں سانسط بنوں گا سانسط بنوں گا سانسط بنوں گا اتنا جلدی سانسط بن کے گیا آپ کو دلیب تو پورا انگلیس چلتا ہے شب پورا انگلی اور ہمارے دل میں تو سب ساؤتھ انڈیان ہیں کیرلا تمیل نادو پسیم بنگال کرناٹا سب ساؤتھ انڈیان تو پورے ان کو انگلیس تو فاسٹ ہے ان کا اب ہم لوگ بھئی چھتیز گڑیا اور ہم لوگ اندی میڈیم والے جب ہم لوگ کا بیٹھک ہوتی ہے وہاں پہ سانسط بن دل کا بیٹھک ہوتی ہے سانسط بن دل کا بیٹھک ہونے کے بعد بہت سارے انگلیس ہم کو سمجھ بھی آتی ہے پڑھ بھی لیتے سمجھ بھی آتی ہے سب چیزیں لیکن بولنا کٹھین ہو جاتا ہے پھر اس کے بعد سب ڈیسکس ہونے کے بعد لاشتم میں پھوچھتا ہوں کیا تائی ہوا بھئی لاشتم میں پھوچھتا ہوں کیا تائی ہوا پھر بولتے ہیں نئی ہاں ہاؤس چلنے نہیں دینا ہے نارے بازی کرنا ہے ٹھیک ہے مطلب کہیں نکہی دکت ہوتی ہے اب جب ڈیسکس بھی ہوتی ہے تو ماننے سونیا گاندی ہمارے لیڈر ہے ہمارے دل پر بولتے ہیں کہ چھتیزگر سے ایم پی بولنے سے پھر میں ہندی بولتا ہوں پھر مجھے تنگلیس بولنا آتا نہیں اگر بول بھی دوں گا ساید مجھا بن جاؤں گا اس سے اچھا ہندی بولو وہ جانتے ہیں کہ چھتیز گھڑکا ہندی بولی گا تو کہنے کے آج دیکھئے سانسہ دونے کے ناتے بھی ہندے کے کمزوری ہے ہم ہندی نہیں بول پا رہے چھو ری انگلیس نہیں بول پا رہے دلی میں لیکن مکھے مندرے اپیز بھگیل کی سرکار نے ہر جلے اسطر میں انگلیس میڈیم کا اسکر کھولے تاکہ گریب آدیواسی بچہ گریب کا بچہ بھی بیٹا بھی پڑ سکے بہت بڑا قدف یہ پہلا چیز دوسرا چیز ہم جلے اسطر میں نہیں ہم ان کو گاؤں میں ملے جا رہے ہیں بلاکوں میں ملے جا رہے ہیں تاکہ آنے والا ہمارا نیا جنریشن بھلے ہمارا ٹریول ہو کوئی گاریب کا بیٹا ہو وہ انگلیس بولے گا دل دیم جانے کو آتی پک بیٹ جیسا نہیں رہے گا جب ہم لوگ دیکھیں جنتا چنتی ہے بھیجنے کتے دین سانسدھ رہے ہیں بہتا دیکھیں بہت یہ بہت بیریئر نہیں ہوتی ہے یہ آپ کا کمیمینکیشن بسکل بہتر ہوتا ہے تو آپ اپنے بات کر لیتے اور ہم نے آپ کو دیکھا ہے جب آپ پارلی ایمنٹ میں بات کرتے ہیں تو آپ سنی جاتی ہے سنجی جاتی ہے میں سارجی نے جو سوال اٹھایا ہے وہ اس کو آگے لے جانا چاہتا ہوں ہم نے پیشلی سرکاروں کے تارکار میں دنتے وارا میں کال سنٹر جانگلہ میں پی پی او یہ سارا چیز ہیں ہوتے ہوئے دیکھا ہے لیکن آج بھی بستر کا نوجوان کس دیسہ میں آگے بڑے اور اس کے سامنے جو چونوزیاں ہیں کہ وہ اپنے دیسہ کیسے تیہ کرے اس کے لیے کیا کرنا ہونا ہے ایک دام سہی ہے ہماری بستر کے یو آج بہت ایڈوانس ہو چکا ہے ہمارا یو آج چاہ رہا ہے کہ ہر یو آج چاہتا ہے نوکری ملے ہر کو نوکری ملنا سمبھو نہیں ہے لیکن اس کے علاوہ لاؤلی وڈ کے مادیم سے بہت سارے ایسا ٹریننگ ہیں وہ ٹریننگ کے مادیم سے سوراج سوراجگار کے مادیم سے ہم دے رہے ہیں ان کو تاکہ وہ اپنا آردھیک استیتی مجبوط کر سکے ہماری یو آج بستر کی یو آج بستر کو ہماری سرکار چاہ رہی ہے کہ لگاتار ان کو ایسا ٹریننگ کے مادیم سے ہوں ان کو چاہری ہمارا سرکار کہ ہمارا یو آگیا ہے ہمارا یو آ ایک ہیل سیکٹر میں جائے ہمارا یو آ ایڈوکیشن سیکٹر میں جائے ہمارا یو آ اینجو سیکٹر میں جائے ہمارا یو آ اور باقی فیلڈ میں چلے جائے ان کے لئے سرکار مدد کر رہی ہے نشی طرف سے یو آن کا بھروسہ بڑا ہے دیکھیں ابھی کی راجنیتی اور پہلے کی راجنیتی بہت انتر آ چکی ہے ابھی یو آ صرف جو کام کرے گا جن کی سوچ اچھا ہوگی جو محنت کرے گا جو کام کرے گا جو جنتہ کے بیچ میں رہے گا اس کے لئے وہ اس کے لئے اور آکرشیت ہوں گے کیونکہ ابھی صرف سوشل میڈیا کے جمعانے میں سوشل میڈیا ایک دوسریے کو آپ ایک ایک فوٹو کیس دو آپ کو دو منٹ میں دلنی فوٹو پہنچے گی مطلب اتنا سوشل میڈیا کے مادیم سے نشی طرف سے یو آ کو بہت سے ایسے پلان ہے تو ہمارے ایوہ آردھک وکا سکتے ہیں اور شرکار اور بہت سے ایسے پلان کر رہے ہیں بستر کے وکاس میں چاہے ماملے ہو ہیلتھ کے ماملے میں ہو ایسے لگتار ہم وکاس کے اور پڑھ رہے ہیں لیکن دھرمیندی واسطوں میں ہماری سرکار دو سال پوری ہوئی لیکن اس میں بھی آپ دیکھیں گے تو ایک سال تو لگ بھگ پاس سے چھے چناؤ میں ہم لوگ کے نکل گئے بائیلیشن ہو گیا پنچے چناؤ ہو گے نگری نکائی ہو گے لوگ شبہ ہو گے بہت سے چناؤں میں نکل گے اس کے بعد بڑھیا کام کرنے کا حصہ رایا پھر کرونا ہمارا لطبق ایک سال اگر مار چاہے گا تو ایک سال ہمارا یہ نکسان ہو گا تو کہیں دے کہ یہ ایسے بہت سے ردکسان ہم لوگ کام کر فریوں کے کام کرنے کا حصہ رہی نہیں ملائے دیکھیں مکھے منتری جی یہ ویتات کی پیویاسا اگدام لیکن اگر پیچھلے کچھ دنوں میں انہوں نے ایک بڑی بات یہ کہی ہے کہ چھتی رڑ میں پریٹن کی اماس سمحاؤنا ہے اور چھتی رڑ میں پریٹن کو ویسید کرنا ہے اور چھتی رو پریٹن راجی کے روپے شتھاپیت کرنا ہے بستر بیس سے الاندھا نہیں ہے بستر میں بھی ساری ستھی ہیں بلکہ بستر میں سروازی سمحاؤنا ہے چھتی رڑ میں اور دوسرا یہاں ٹرائیبل ٹوریزم کی بات لگا تر ہوتی ہے اور یہ اس کو لیکن کہ چرچہ بس ہوتی ہے اس لیسے میں آگے رہی بڑھ پاتے ہیں لیکن یہ مانا جاتا ہے ٹرائیبل ٹوریزم میں یہاں سنگھو ستا تھا تو سروازی راجت سے اس سے بھی لے گا نیدی شترم سے اور یہاں پردوسرن کی جو وکرال سمجشہ اس کو سامنا بھی نہیں کرنا پڑے گا آردھیک سنسادن پڑھ جائے گا واسطہ میں کسی بھی سرکار کے لیے اگر ٹوریزم پلیس ہے تو اس کے لیے ڈائریکٹ ہے کہ آردھیک بھی نہیں بھی اس کو بلتی ہے ساتھ میں ساتھ ہی اس گاؤں کے آت پاس روش دار بھی ملتے ہیں واسطہ میں ہمارا دیکھیں جائے آپ چیترکوٹ کو دیکھیں یا تیرتگڑ کو دیکھیں اور بہت سے ایسے ٹوریزم ایریا ہے جہاں کچھ ایریا ایسے بھی ہے جہاں ایک دم اندرولی چھتروں میں ہیں جہاں اس کو ڈیولپٹ کر پانا تھوڑا سا کھٹھی نہیں ہے اور سمیں لگی گا آج ہی ہماری چیترکوٹ ویدان سمہ بھی باستنار میں آج ہی کاری کرم تھا وہاں پہ دو ٹوریز پلیس کے لیے ایک کروڑ کی مانے مکھی مندری جو گوشنا کر دی اور چیترکوٹ میں ہم ٹوریز پلیس بڑھانے کے لیے لگاتر کوشش کر رہے ہیں کیونکہ تاکہ یہ ہم دیکھا سکے کہ چیترکوٹ جائے سے وارٹر فال نیاغرہ وارٹر فال دیش کا اتنا سندر اور شب سے بڑھا وارٹر فال ہم اس کو بیسو کے پتل پر رکھنا چاہ رہے ہیں اس کے لئے سرگار کام کر رہے ہیں جیلا پر شخصن کام کر رہی ہے اور چیترکوٹ سے آنے والا سمیں بھی یہاں چیترکوٹ آور